ہم خبر دیں گے آپ کو چوہدری پرویز الہی نے تحال قائم اکام گوونہ پنجاب کا عہدہ نہیں سنبھالا آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی امور سر انجام دیں گے نونڈک کی حکومت نے غیر آئینی اقدامات کی فیکٹری لگا رکھی ہے تو چوہدری پرویز الہی نے تحال قائم اکام گوونہ پنجاب کا عہدہ نہیں سنبھالا اس وقت قابینہ ڈیویڈن کے جانب سے گوونہ پنجاب سر فراس شیما کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق گوونر کے غیر موجود کی میں قائم اکام گوونر کے ذمہ داری سپیکر قومی اسمبلی سنبھالتا ہے لیکن ابھی تک چوہدری پرویز الہی جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں تحال قائم اکام گوونہ پنجاب کا عہدہ نہیں سنبھال پائے ان کا کہنا ہے کہ آئینی ماہرین سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انساری لیاقت آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا مشورے چل رہے ہیں اور کیا سوچے ہیں پرویز الہی صاحب جبکل پنجاب کی آئینی بہران کے حوالے سے اس وقت آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے اور چوہدری پرویز الہی اس وقت قائم قائم گوونر ہے یا سپیکر پنجاب سمبلی جس صورتحال اس وقت ابھی تک سحصلہ نہیں ہو سکا چوہدری پرویز الہی تھوڑی دیر قبل پنجاب سمبلی سیکریٹریٹ پہنچے ہیں اور چوہدری پرویز الہی کی جانب سے پنجاب سمبلی سیکریٹریٹ میں سرکاری عمور کی سرانجامتیں ہی جاری ہے تاہل چوہدری پرویز الہی نے قائم قائم گوونر کا چارج نہیں سمالا بلکہ ان کی طرف سے اس وقت بھی آئینی ماہرین سے مشاورت کی جاری ہے چوہدری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عمور سرانجام دیں گے غیر آئینی اقدامات کی مسلمی نون کی حکومت نے فیکٹی لگا رکھی ہے جس کی بھرپور انداز سے مضاہمت کی جائے گی یوں چوہدری پرویز الہی نے ابھی قائم قائم گوونر پنجاب کا چارج نہیں سبالا اور وہ سپیکر کی حیثیے سے اس وقت میں موجود ہیں جہاں پروڈیس فائلیں بھی آئین ہیں اور ساتھ عزاب آئینی جو کنسٹیوشنل ایکسپورٹس ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں بہت شکریہ لیاکتان ساری آپ نے اپڈیٹ کیا